ہاورو فیکس سیمسنگ سی سیون پرو سکرین فلکرنگ پرابلم نمسکار دوستو اگر آپ سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو اگر آپ کی دیوائس جو ہیں فلکر کر رہے ہیں آپ کی دیوائس کے جو سکرین ہے فلکرنگ کا ایشو یہاں پر فیس کر رہے ہیں تو کیسے آپ اس پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو اسی کے رگارڈنگ پر سولیشن بتانے والا ہوں کئی لوگ دوستو اس طریقے کا جو پرابلم ہے یہاں پر فیس کر رہے ہیں ان کا سکرین جو وہ فلکر کرتے رہے ہیں بار بار تو اگر دوستو آپ کو بھی ایسا ہے پرابلم ہو رہا ہے تو کیسے آپ کو فیکس کرنا ہے کیا سولیشن کرنا ہے سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو پر جاننے کو مل جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اور اگر آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے تو ویڈیو ڈسکرائبشن پر لنک مل جائے گا کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ جو سکرین فلکرنگ کا ایشو ہے آپ اس کو جو ہے سب سے پہلے ریبوٹ کر کے ٹرائے کیجئے ٹھیک ہے یا پھر آپ اپنے فون کو بوٹ کر سکتے ہیں سیف موڈ پہ سیف موڈ پہ بوٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس سکرین کو اپنے موبائل کو ریشٹارٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ریشٹارٹ سے اگر کام بن جاتے ہیں اگر اس کے بعد بھی پرابلم آ رہا ہے تو دوستو چارجر یا پھر ہیڈ فون پلک کے آوائے تو ان کو ریموف کر دیجئے اپنی موبائل سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ چیک کرنا ہے آپ کے موبائل پہ اس توریج کتنا ہے کتنا کھالی کرنا ہوگا قریب 40% آپ کو سپیس کلین کرنا ہے انوانٹڈ اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کریں کوئی بھی بیڈ اپلیکیشن ہے اسپیشلی ان کو آپ پہلے ڈیلیٹ کریں بیڈ اپلیکیشن دوستو وہ اپلیکیشن ہے جو آپ انوان ویب سیٹ سے انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے کا جو اپ ہے اس کو ڈیلیٹ کریں ڈیلیٹ کرنے کے بعد دوستو آپ یہ چیک کیجئے اگر آپ کے کوئی اگر آپ کی موبائل پہ ٹھیک ہے آپ کے فائل منیجر پہ اگر کوئی corrupted فائل پڑا ہوا ہے تو ان کو آپ make sure remove کریں ٹھیک ہے اور فائل منیجر پہ بھی دوستو بہت سارے کھیش ڈیٹاس ہوتے ان کو آپ تھوڑا سا جا کے چیک کر کر کے ڈیلیٹ کریں تو وہ سب آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں سارے ساتھ دوستو آپ کا جو auto brightness ہے اس کو آپ بند کر دیجئے ٹھیک ہے adaptive brightness اس کو بند کر دیجئے اس کے بعد دوستو سارے solution کرنے کے بعد موبائل کو restart کرتے ہوئے چیک کر کے دیکھیں آپ کا problem لگ بگ solve ہو جائے گا اگر problem solve ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ابھی بھی problem solve نہیں ہو رہا ہے تو جائیے دوستو اپنے موبائل کے setting پر scroll down کرتے ہوئے software update میں جائے software کو update کر کے دیکھیں software update کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ اگر software کے related کوئی بھی issue ہے کوئی بھی problem ہے تو confirm fix ہو جائے گا لیکن مان لیجئے software update کرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا ہے تو general management پہ جائے اور reset میں click کر کے factory data reset جارور کر دیجئے گا factory data reset کرنے کے بعد دوستو 100% آپ کا problem fix ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ fix ہو جائے گا لیکن دوستو مان لیجئے factory data reset کرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا ہے تو hardware failure یہاں پہ ہو چکا ہے man robot issue ہو سکتے یا پھر hardware کے related کوئی بھی problem ہو سکتے یا پھر کوئی short circuit ہوا ہوگا آپ کی device میں جس کے وجہ سے آپ کے display میں problem ہو آئے اور آپ کا screen flicker کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو simply technician یا پھر کسی بھی service center پہ جا کے وہ problem solve کروانا ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ کا screen flickering problem ہے آپ اس کو fix کر سکتے جتنا بھی possible solution تھا میں نے آپ کو اس ویڈیو پہ دینے کی کوشش کی ہے آپ follow up کر سکتے ہیں امید کرتے آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا thanks for watching موسیقی موسیقی